رات کو تین بجیہ بستر پر لیڑتے ہیں پھر بھی نماز فجر پڑھیں نماز فجر کی چھٹی نہیں نماز فجر میں ناغہ نہیں ہے یہ نوست کی بنیاد ہے نماز فجر نہ پڑھنا سوری نکلنے سے پہلے پہلے یہ کسی بھی شخص کے خبیص ہونے کی علامت ہے رسول پاک فرماتے ہیں خبیص آدمی رسول پاک فرماتے ہیں یہ منافق آدمی ہے رسول پاک فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے اس کی لاش کو میں آگ لگا کے جلا دوں یہ ایسا گندہ انسان ہے کہ شیطان نے اس کے کانوں میں پشاب کر دی تو میرے نوجوان بھائی ہو آپ رات گیا تک ورساب استعمال کرتے ہو فیس بک اور چینلز پر بیٹھے رہتے ہو چلے میں آپ کو ان چیزوں سے نہیں روکتا لیکن اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں پوری دنیا میں جہاں تک میرا پیغام جائے کوئی میری مسلمان بیٹی بہن میرا بھائی مجھے سنے تو میں اسے ہزار بار یہ کہوں گا کہ نماز فجر سے پیار سیکھو اس وقت رویا کرو فجر کی سنتیں پڑھا کرو مالدار وہ نہیں ہے جو ملک کا وزیر آزم ہے مالدار وہ نہیں ہے جس کا ڈالروں میں بینک بیلنس ہے ایسا نہیں ہے مالدار وہ ہے جو صبح کی نماز سے قبل دو سنتیں ادا کرتا ہے دنیا اور دنیا کے خزانے بھی ایسے شخص کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو صبح کی دو سنتیں فرض سے پہلے ادا کر رہتا ہے صلاة الفجر یا عباد اللہ نمازی بائیو نماز فجر سے پیار کرو اس میں خیر ہے اس میں برکت ہے اس میں حفاظت ہے اس میں صحت ہے اس میں عجر و سواب ہے اس میں قیامت کے دن کا نور ہے یہی آپ کی جنت ہے یہی آپ کی کامیابی ہے کائنات کا بدنصیب انسان ہے جو بلا وجہ روزانہ نماز فجر جماعت سے نہیں پڑتا سورے نکلنے سے پہلے نہیں پڑتا اللہ ہم سب کی غفلتیں دور کرتے اس نور کے وقت ہمیں رونے کی توفیق دے دے اللہ جن گھروں میں یہ غفلتیں ہیں اللہ ان کو وہ غفلتیں دور کرنے کی توفیق دے دے اگر آپ کی والدہ آپ کو اٹھاتی ہے والد اٹھاتا ہے تو ایسے والدین کے پاؤں دھو دو کر پیا کریں جو آپ کو فجر کے وقت اٹھاتے ہیں ان سے نراز نہ ہوا کریں ان کی انسلٹ نہ کیا کریں اور ان سے بتمیزی سے پیش نہ آیا کریں واللہ میں ایسے درجنوں گرانے جانتا ہوں گھر میں ماں باپ نہیں ہے اور خاندان میں سے کوئی بندہ بھی نماز فجر نہیں پڑتا اور وہ بھی گرانے منعوس ہیں کہ جن کے والدین فجر کی نماز نہیں پڑتے تو میں بڑی معذرت اور محبت سے یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو میرے متعلقہ میں چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ فجر کا نمازی کسی نہ کسی روز اللہ اس کو کنارے لگائی دیتے اور اللہ اس کے لئے خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں